اتنا دور تھی میں نہ تو میں نے ان کو ٹیچ کیا کوئی بھی میں نے اے بہت درتا نہیں کیا کوئی میں نے اب شبت نہیں کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے جانبوز کے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اگر اس کا پی ٹیو شا کا اپمان کیا یہاں پہ کسی نے اپمان نہیں کیا اور اسے ایک آروپی کو بچانے کی کوشش میں پورے اندولوں کو بدنام سرکار کر رہی ہے اور سرکار میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں تو اس میں چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتاری ہوتی ہے تو اس کو آج تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا ایسے کیا خاص آدمی ہیں یہ اگر جو ساتھ سکایت کرتا بیٹی ہیں ان میں سے ایک اگر دلی پولیس کے کمیشنر کی بیٹی ہوتی یا کسی دیش کے نیتا کی بیٹی ہوتی تو کیا تب بھی کاروائی میں اتنا ٹائم لگتا دیکھیں انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہر گاؤں سے گیرہ گیرہ لوگ ہر روز یہاں پہ ہر خاپوں کے سارے لوگ یہاں پہ ڈیلی پہنچیں گے اور بعد میں 21 طریقوں کہیں کہ میں ہم چب اترے پہ پنچائت دوپارہ سے رکھی جائے گی نہیں رات نیتی کرن ہونے نہیں دیں گے ہم لوگ کھل آڑیوں کے ہاتھ میں ہے کھل آڑی اس کی اگوائی کر رہے ہیں پنچائتے اور کھا پنچائتر سانگٹھن صرف اس کا ساتھ دے رہے ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا کھل آڑیوں کا فیصلہ ہوگا دیکھیں وہ سرکاروں کی عادت ہوتی ہے آروپ لگانا جو اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے سب سے زیادہ بریجیبوسن لگا رہے ہیں آروپ یہاں کوئی راج نیتی کرن نہیں ہو رہا یہاں پہ صرف سمرتھک آ رہے ہیں وہ کسی پارٹی سے جڑے ہو سکتے ہیں کسی سنگٹھن سے یا کسی انجیوے سے ہوتے ہیں وہ ایک آلک بات ہے جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں جو پارٹی کے پروقتہ کس سے زیادہ جو پترکار ہیں کس کام پروقتہ کا کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ نیتا نظر آتے ہیں باٹھ ہم لوگوں کو یہاں چاہے کوئی ایمیلے آئے سانسد آئے کوئی منتری آئے ہم لوگوں کے لیے وہ صرف اور صرف ایک ہمارا کھلاڑیوں کے سمرتھک نظر آتا ہے تو پھر آپ یہ بتائیں ان کو ایف آئی آر درج کری ہے پوکسوں کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر ان کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی تو آست گرفتار کیوں نہیں ہوا وہ آپ یہ دیکھئے کیوں راج نتی کرنے کا موقع دے رہی ہے سرکار میں سرکار سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہیں نہ کئی سرکار خود چاہتے کہ یہاں راج نتی ہو کیوں موقع دے رہی ہے سرکار اس کو گرفتار کر لیجئے کھلاڑی اٹھ کے یہاں چلے جائیں گے تو لیتا آکے کس کی راج نتی کریں گے سرکار کو کوئی بدنام نہیں کر رہا سرکار کا ایک بندہ جس کے اوپر یون سوشن کا آروپ لگیا ہے سرکار اس آروپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور اسے ایک آروپ کو بچانے کی کوشش میں پورے آندولوں کو بدنام سرکار کر رہی ہے اور سرکار میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں تو وہ ثبوت تو کوٹ میں ملے گا جانس تو شروع ہونے چاہیے نا ہم یہی دلی پولیس سے کہنا چاہیں گے کہ آپ جانس تو شروع کیجئے وہ غلط بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں وہ صحیح ہے یا کلاڑی صحیح ہے اس کی دودھ کا دودھ اور پانے کا پانے ہو جائے گا جانس شروع ہونی چاہیے نسپک جانس ہے اگر جانس شروع ہے سب سے پہلی سب سے پہلی بات پولیس رین کا مقدمہ درج کیوں نہیں کیا تھا پوچھنا چاہتے ہو کس لئے تھانے بنا کے رکھے ہو اگر کوئی جاتا ہے بھارتے جائے گا تھانے میں تو اس کی سکایت درج ہونی چاہیے کوٹ کا سہارا لے کے تو سکایت درج ہوئی اور پوکسوں کا تحت سکایت درج ہوئی تو اس کو آج تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا ایسے کیا خاص آدمی ہے یہ اگر ایک اپرادی ہے چاہے وہ دیس کا راشتے پتی ہو چاہے ایک رکھشا چلانے والا ہو چاہے ایک چپڑاسی ہو چاہے جھاڑو لگانے والا ہو اگر کوئی اپرادی ہے تو وہ اپرادی ہے اس کے اوپر کانونی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ کانون سب کے لئے برابر ہوتا ہے تو کانون یہاں آکے ہمیں ایسے لگ رہا کہ ایک اگر وہ ایک بہو بلی ہے یا کسی بڑی پارٹی سے سنبھن رکھتا ہے تو اس کو بچایا جا رہا ہے وہ خود کہہ رہا کہ پردان منتری جی اکstarter کہیں گے تو میں استفا دے دوں گا اس کا مطلب پردان منتری جی کہ ہمیں ملی بھگت ہے وہ خود ہی بول رہا ہے میڈیا میں آکے کہ پردان منتری جی آگر ہے منتری کہیں گے تو میں استفا دے دوں گا تو مطلب پردار منتری جی میں اگر آپ اسفا دے بیٹیوں کو پردار منتری جی نے کہا تھا کہ یہ بھارت کا گورب ہے آج وہی بیٹیاں نے آئے کی گوھار لگانے کے لیے سولہ دنوں سے جنتر منتر میں بیٹھی ہوئے ہیں اور سرکار کی کان میں جو تک نہیں رہی ہے مجھے تو دیکھا یہ چیزیں مجھے تو دکھائی نہیں دیرے اگر ان کو کہیں دکھائی دیرے تو ثبوت کیوں نہیں دکھا رہے ہیں کہنے سے کیا ہوگا ہمیں تو یہاں تو میں تو یہاں تو لگا تر برد ان کے کھلاڑیوں ساتھ پندرہ سولہ دن سے لگا تار ہوں پہلے دن سے مجھے یہاں کوئی فنڈنگ اور کوئی نیتا گریر یہ مجھے تو کئی نظر نہ آ رہی جب بھی کوئی یہاں پہ سمرتھک آتا ہے تو صرف یہ بولا جاتا ہے کہ فلان آدمی ہمارے ساتھ دینے آیا ہے کوئی ہم اس کے یہ نہیں بولتا ہے کہ فلانی پارٹی کا ہے نیتا ہے ہمارے لئے وہ نہ کوئی نیتا ہے نہ کسی پارٹی کا ہمارے لئے وہ صرف کھلاڑیوں کے سمرتھن میں آیا ایک سمرتھک کے نظر سے ہم دیکھتے ہیں اس کو بستے بستے نہیں بچے تو بھی ٹھیک ہے باٹھو تو اس کے سندیف سنگھ جو کھیل متنی ہریان ہے کہ ان کے تو بچاؤں میں نظر آ رہے ہیں شرم آنے چاہیے کھٹر صاحب کو اور اس معاملے ہم کسی نے ان سے بات کی تو کہتے کہ یہ دلی کا معاملہ ہے یہ کیندر کا معاملہ اور یہ دلی کا معاملہ ہے نہیں نہیں بیٹی سارے دیش کی ہیں میں اس معاملے کی بات ہی نہیں کر رہی کھٹر صاحب سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہے یہ معاملہ کیندر کا ہے مالیہ کھلاڑی پورے دیش کے لیکن جو ہریانہ کے کھیل منتری پہ ایک کوچ نے جنیر کوچ نے ایک آروپ لگا تھا اس کو کھٹر صاحب آپ نے کیا نیائے دلا دیا اس سے پوچھنا چاہتے ہوں کھٹر صاحب سے اس بیٹی کو کیا نیائے دلا دیا پیٹیو شاہب نے بات کی تھی کھلاڑیوں سے آگے پندرہ بیس منٹ بات ہوئی تھی سب سے پہلے آتے ہو سب سے کھلاڑیوں پاس گئی پندرہ بیس منٹ سے بھی زیادہ مجھے لگتا کہ پچیس بیس سے پچیس منٹ بات ہوئی میرے حساب سے ٹائم میں اچھے سے دیکھا نہیں تھا اس کے بعد پھر وہ وہاں سے شیدھی واپس گاڑی کی طرف جانے لگی جو گیٹ کے پاس پہنچی تو میں نے ان سے تین سوال کیے وہاں پہ بہت ساری نیشنل چینل تھے بہت ساری پولیس تھی ان کے ساتھ جو افسر تھے وہ بھی وہیں پہ تھے ایک مہلا بھی تھے ان کے ساتھ جب میں نے ان سے کہا کہ میڈم سب سے پہلا میرا شرد تھا میڈم آپ جب میڈل آئے تھے دیش کے لیے تو پورے دیش نے آپ کا سممان کیا تھا میں نے دوبارہ دوسرا سوال ان سے کیا کہ آپ نے دو تین دن پہلے اس آندولن کے بارے میں جو بیان دیا اس سے مہلا سکتی کا اپمان ہوا میرا تیسرا سوال تھا اگر آپ ایک مہلا ہوتے ہوئے مہلاوں کا اپمان کیوں کیا یہ سوال تھا اس کے بعد وہ گصے میں ہو کر ایک دم ایسے پلٹ کے وہ چلی گئی ان کے ساتھ ایک آفیسر تھے جو ڈریس میں تھے انہوں نے میرا کو کہا کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں تو میں نے ان کو مڑ کے پوچھا تھا کیوں کیوں نہ پوچھے ہم کیوں کی نہیں میں نے ان کے آنسوں نہیں دیکھے میں سچ میں بتا رہی ہوں میں ایسے ہی سوال کر رہی تھی نہ تو میں نے ان کو ٹچ کیا اتنا دور تھی نہ تو میں نے ان کو ٹچ کیا کوئی بھی میں نے اے بہت درتا نہیں کیا کوئی میں نے شبت نہیں کیا کوئی افمان نہیں کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تین سوال بولے ہیں یہ تین سوال ہیں لیکن جو پترکار ٹی وی پہ بیٹھ کے جانبوز کے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں پیٹوشا کا اپمان کیا یہاں پہ کسی نے اپمان نہیں کیا نہ کوئی بھدرتا کا بہتشاہ بولی گئی نہ ان کو ٹچ کیا کسی نے بھی ایک بھی شب سنا کے دکھا دیجئے وہاں پہ نیشنل چینلوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اتنے سارے چینل تھے پولیس وہاں پہ کھڑی تھی میرا کم سے کم ایک ڈیڈ فیٹ کا فاصلہ تھا تو اب یہ جھوٹا جو آروپ لگا کے بدنام کرنے کی مطلب لوگوں میں جانبوز کے اگر وہ سمرتھن میں آئی ہوتی تو جب میڈیا کے بھائی ان سے بات کر رہے تھے تو وہ ضرور بول کے جاتے کہ میں آپ لوگوں کے سمرتھن میں آئی ہوں کھلاڑیوں سے انہوں نے ضرور کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں ساتھ ہوں کھلاڑیوں سے بول کے گئی لیکن پبلک میں نہیں بولا تو مجھے لگ رہا کہ اگر وہ سچ میں سمرتھن میں آئی ہوتی تو پبلک میں بولنے سے ڈر کس بات کا تھا کھل کے جو بھی لوگ یہاں پہ آ رہے تھے کسی بھی پارٹی سے سمندھ رکھتے ہیں سب لوگ یہاں پہ آ کے یہی کہتے ہیں بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس لئے میں آپ سب سے یہی کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پی ٹیو شاہ میں ہم سے جا کے پوچھ سکتے ہیں اکیو اس مہیلہ نے آپ کو ٹچ کیا ہو یا مہیلہ نے کوئی گالی دی ہو کچھ بھی نہیں کیا لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاں اندولن کرنا کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اندولن جیوی میں ان سے پوچھنا چاہتے ہوں جو کام پترکاروں نے کرنا چاہیے امانداری سے وہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ان پترکاروں میں دم نہیں ہے سرکار سے سوال کرنے کا ہمت نہیں اگر ہم سڑکوں پہ آکے کوئی کرانتی کاری کوئی آواز اٹھاتا ہے کوئی سرکار سے سوال کرنے کی ہمت رکھتا ہے میں نے کمیشنر دلی پولیس کے کمیشنر سے سوال کیا تھا اگر جو ساتھ سکایت کرتا ہے بیٹیاں ان میں سے ایک اگر دلی پولیس کے کمیشنر کی بیٹی ہوتی یا کسی دیش کے نیتا کی بیٹی ہوتی تو کیا تب بھی کاروائی میں اتنا ٹائم لگتا آپ نے سپورے دیش کے سامنے کہا تھا کہ یہ بیٹیاں بھارت کا گورو ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بیٹیاں میرے پریوار کا حصہ ہیں تو پردھان منتری جی سے میں نے ایک سوال کیا کہ اب آپ پندرہ دنوں سے چپ کیوں ہیں کیوں نہیں پردھان منتری جی نے ٹوٹر پہ ایک لائن لکھی جن بیٹیوں نے سکایت کی ہے ہم اس کی نشبک جانچ کریں گے اگر آروپ سیدھ ہوتے ہیں تو بریس بوشن کو سلاکوں کے پچھے ڈالیں گے اور ہم ساری کھلاڑیوں کے ساتھ ہیں ہمارے دیش کے پردھان کا یہ بھرج بنتا تھا اگر دیش کی کھلاڑیوں کی بیٹیوں کا ساتھ دے لیکن پردھان منتری جی نے جو چپی سادھی ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں میں یہ کہوں گی کہ یا تو وہ بریس بوشن سے ڈر گئے ہیں یا پھر ان کو پتا ہی نہیں ہے نہیں نہیں میں دو ہی بات کہوں گی یا تو وہ بریس بوشن سے ڈر گئے ہیں پردھان منتری جی یا پھر ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے دیش کا گورہ پندرہ دنسو سڑکوں پہ بیٹھا ہے یہ دو بات ہو سکتے ہیں تو یہ پوکسوں کے تحت ایف آئی آر درج ہی ہے نا کوٹ کے دباہ کوٹ نے بولا تب درج ہوئی تو اس میں چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتاری ہوتی ہے تو آج تو گرفتاری کیوں نہیں ہوگی آج آپ لوگوں جو میڈیا کے بھائی ہیں اگر آپ ہمت کر پائیں تو دلی کے کمیشنر سے جا کے جرور یہ ایک سوال کریں میری طرف سے بھی اگر اگر پوکسوں کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی ہے ہمیں تو ابھی تک کچھ بھی جواب نہیں ملا ہے لیکن ہمارا ہمارا ایک ہمارا فیصلہ ہے کہ جب تک بیٹیوں کو نیائے نہیں مل جاتا بیٹیوں کے ساتھ سوچن کرنے والا سلاکھوں کے پچھے نہیں جائے گا ہم بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہیں بیٹیاں جب تک سڑکوں پہ رہیں گی ہم بیٹیوں کے ساتھ تنمندھن سے کھڑے رہے ہیں آگے بھی کھڑے رہیں گے اور اگر نیائے کے خلاف آواز اٹھانا کسی پیڑت کی مدد کرنا اگر کسی گریب کا سہرہ بننا اگر یہ آندولن جیوی لگتا ہے کچھ لوگوں کو تو میں گرب سے کہتی ہوں ہاں میں ایک آندولن جیوی ہوں جائے جوان جائے کسان جائے پہلوان